وزیر اعلی سن مراد علی شاہ کی نیب راولپنڈی میں پیشی کو دو گھنٹے ہو گئے سن روشن پروگرام اور جالی اکاؤنٹس کیس میں پوچ گز قمر زمان کائرہ اور نیگر بخاری سامی دیگر احنما نیب آفیس کے باہر موجود مرتضی وحاب کا کہنا ہے کہ انویسٹیگیشن کے لیے یہ مناسب وقت نہیں ہے شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کا معاملہ سپریم کورٹ نے شریک ملدمان فضلداد عباسی اور شویب گمر کی زمانت کی درخواستوں پر نیب کو نوٹس زاری کر دیا سماک پندرہ جون تک ملتبی پاکستان میں کرونا خوفناک صورتحال اختیار کر گیا نئے کیسز میں پاکستان دنیا میں پہلے نمبر پر آ گیا ایک دن میں چار ہزار آٹھ سو ایک نئے مریض ریپورٹ پاکستان میں مزید بیاسی افراد جہاں سے گئے علاقتوں کی تعداد ایک ہزار سات سو ستر ہو گئی متاثرین کی تعداد پچاسی ہزار دو سو چونسٹر تک جا پہنچی لاہور سیویسز ہسپتال کی ڈاکٹر حافظ مقصود ہی چل بسے منصوبہ بندی رابطہ کمیٹی کا اجلاعہ ساج ہوگا چاروں صوبائی ارزاد کشمیر گلگت بلدستان کے بزراء منصوبہ بندی سمیت دیگر آلہ حکام شرکت کریں گے وفاقی ترکیاتی بجٹ کے لیے چھ سو ارب روپے مقتصد کیے جانے کا امکان آئندہ ماری سال کے دوران فیکہ سامدنی میں غیر معمولی کمی کا امکان برطانی حکومت اور عرقین کشمیر میں بھارتی مظالم کی خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گورنپنزاد پیوزری سرور کا ویڈیو بیان کہتے ہیں مودی، دھارتی مسلمانوں اور کشمیریوں پر بربریت کی انتہا کر رہا ہے دنیا نوٹس لے مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر خطے میں انکائم نہیں ہو سکتا پاکستان کرکٹ کے میڈیا رائٹس کی فروخت کمپنی کی خدمات حاصل بین الاقبامی سیریز اور پی ایس ایل کی میڈیا رائٹس فروخت کیے جائیں گے پی سی بی کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں میڈیا رائٹس کی فروخت بڑا چیلنج ہوگا منصوبہ بندی رابطہ کمیٹی کا اجلاع ساج ہوگا چاروں صوبائی ارزاد کشمیر گلگت بلتستان کے بزراء منصوبہ بندی سمیت دیگر آلہ حکام شرکت کریں گے وفاقی ترکیاتی بجٹ کے لیے چھ سو ارب روپے مقتص کیے جانے کا امکان آئندہ ماری سال کے دوران فیقہ سامدنی میں غیر معمولی کمی کا امکان برطانی حکومت اور عرقین کشمیر میں بھارتی مظالم کی خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گورنپنزاد پیادری سرور کا ویڈیو بیان کہتے ہیں مودی بھارتی مسلمانوں اور کشمیریوں پر بربریت کی انتہا کر رہا ہے دنیا نوٹس لے مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا پاکستان کرکٹ کے میڈیا رائٹس کی فروخت کمپنی کی خدمات حاصل بینل اقبامی سیریز اور پی ایس ایل کے میڈیا رائٹس فروخت کیے جائیں گے پی سی بی کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں میڈیا رائٹس کی فروخت بڑا چیلنج ہوگا